اسلام علیکم ویورز آج آپ کو بتائیں گے برائیلر کی فری رینج فالمنگ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف پھر دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کراؤں گا کہ فری رینج کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ برائیلر کی آپ فیڈ کے ایکسپینس کو ہاف یا بالکل فرید پہ آپ اسے پال کے تیار کر سکتے ہیں بلکہ فری رینج کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے شیڈ میں چوزہ اتنا ہی ڈالنا جتنی شیڈ کی کپیسٹی ہے آپ نے اپنے برڈ کو گھومنے پھڑنے کے لیے نیچرل انوائرمنٹ دینے کے لیے کہ وہ ڈسٹ بات لے باہر آئے شیڈ کے محول سے باہر نکلے گرمی میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اور سردی میں جو ہے وہ دھوپ لے براہ راست تو اس سے اس کو قدرتی انوائرمنٹ جو دیا جاتا ہے اس کو فری رینج فارمنگ کہا جاتا ہے اور آپ اپنی فری رینج فارمنگ میں فیڈ کے خرچے کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ اپنے ویجیٹیبل سورس فیڈ کیسے تیار کر سکتے ہیں گروس ساتھ کر کے آپ اپنے فیڈ کے خرچے کو کم کیسے کر سکتے ہیں یہ اس سے اگلی ویڈیو ہماری صرف اسی ٹوپٹ پہ ہوگی آج کیونکہ ہم نے یہ براہلر فری رینج پہ بات کرنی ہے پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دونوں کی لیر کی بھی فری رینج کی آپ کو فیڈ ویجیٹیبل سورس بتاؤں گا اور براہلر کی بھی فری رینج کی ویجیٹیبل سورس بتاؤں گا سٹارٹر گرور اور فینشر تینوں انشاءاللہ تو پہلا تو یہ کہ براہلر اگر آپ فری رینج میں کرنا چاہ رہے ہیں ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کی فیڈ کا سورس ویجیٹیبل ہو بائی پروڈکٹ نہ ہو فیڈ دو طرح سے تیار ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں ایک کو ویجیٹیبل سورس کہا جاتا ہے ایک کو بائی پروڈکٹ بائی پروڈکٹ یہ ہوا کرتی ہے کہ جو پولٹری سے ویسٹیج ہے پولٹری کی خون ہے آنٹھ ہے اس کی گوشت ہے یا کسی بھی شکل میں پولٹری کی جو ویسٹ ہے اس کو جو ہے پروٹین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ پولٹری کا بائی پروڈکٹ جو فیڈر میل بلڈ میل کے نام سے ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کو کہا جاتا ہے بائی پروڈکٹ اور ویجیٹیبل سورس آپ یہی پروٹین فیٹ میٹابولک انرجی جو اس کو چاہیے یہ آپ ویجیٹیبل سے پورا کرتے ہیں جیسے کہ کینولا ہے جیسے سویبین میل ہے جیسے گوار میل ہے گراؤنڈ نٹ میل ہے کوکونٹ میل ہے اور بہت سی ویجیٹیبل ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ فیڈ کے چپٹر میں بتائیں گے تو کوشش کریں ویجیٹیبل سورس فیڈ ہو اور آپ برائیرل کے لئے خاص کر اگر گرمی میں فلوک ڈالنے چاہ رہے ہیں تو خر ممکن آپ کو کوشش کرنا ہوگی کہ فری رینج اگر آپ انتخاب کر رہے ہیں تو آپ کے باہر گراؤنڈ میں درخت موجود ہوں برائیرل گرمی کو اتنا سین نہیں سکتا اس میں اس کو چھاؤں دینا ہر ممکن ضروری ہے تیسری بار آپ نے برائیرل کو ڈیورمنگ لازمی کروانی ہے ڈیورمنگ کیا ہے ڈیورمنگ جو ہے وہ جب پندرہ دن کی عمر کا ہوگا تو آپ اس کو پیٹ میں جو آنتوں میں ہوتے ہیں لیور میں کیڑے کمز جنہیں کہا جاتا ہے تو ان کو ساف کرنے کے لئے جو دوا دی جاتی ہے اس کو ڈیورمنگ کہتے ہیں ان کے شدوائیات جو ہیں وہ مختلف نام سے ہیں البینڈازول ہے آکسفینڈازول ہے اس کے علاوہ جو ہے آئیوامیسول ہے وہ آپ جو ہے مشورہ کر کے آپ اپنے برڈ کے حساب سے اسے دے سکتے ہیں برائلر کا چوزہ جو ہے وہ ایک ہفتے کی عمر میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ باہر آئے اور ایک ہفتے میں کیونکہ اس کا وزن جو ہے وہ تین سو گرام پلس ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہترین اس کی عمر ہے شیڈ سے باہر اسے گھومنے پھڑنے کے لئے نکالا جائے کیونکہ برائلر کو فیڈ کی جو ہے وہ زیادہ شدت سے ضرورت ہوتی ہے اس کی باڈی کو پروٹین کی اور فیٹ کی یعنی کے بیلنس سائیٹس کو لیئر سے زیادہ جو ہے وہ چاہیے اس کا خیار رکھا جاتا ہے شورٹ ٹائم میں میٹ بنانے کے لئے وہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے باہر شیڈ سے پانی کے برطن کے ساتھ ساتھ درختوں کی چھاؤں میں آپ نے اس کے کھانے کا بے انتظام کرنا ہے یعنی کہ کھانے کے برطن بھی رکھنے اور ایک چیز کی آپ نے مطلب وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کریں گے کہ آپ کا برڈ باہر آئے اور وہ وہاں پہ اسے پینے کو پانی نہ ملے فری رینج میں ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے برٹ پہ کی ڈائیجیشن میں برٹ کی صحت پہ براہ راست اثر پڑتا ہے جو کہ موشن اقصان کا باعث بن سکتا ہے فری رینج میں آپ برائلر کی ویکسین کیا کریں گے ویکسینیشن شیڈول تو برائلر کا میں نے آپ کو بتا دیا لیکن فری رینج کے لئے جو ہے وہ میں تھوڑا ریپیٹ کیے دیتا ہوں آپ کو دے فرسٹ پہ برسا پلیکس اور سیفٹی فور انجیکشن یہ اس کو ہیچری میں لگوائیں دوسرے دن جو ہے وہ اسے آئی بی ون ٹو زیرو آئی بی فور نائن ون ایوی نیو یہ پینے کے پانی میں وارٹر سٹیبلائزر کے ساتھ آپ اسے پلائیں اس کے بعد آپ اسے بروفن کا سیرپ اور وائٹامن دے سکتے ہیں گیاروے دن کے عمر میں اسے ایوی نیو اور آئی بی ون ٹو زیرو جو ہے وہ پانی میں پلائیے اور پھر ساتھ بروفن اور وائٹامن کے تھرپک کرائیے اور پچیس دن کے عمر میں ایوی نیو آئی بی ون ٹو زیرو پھر رپیٹ کریں اور چالیس دن کے عمر میں انشاءاللہ یہ آپ کا ٹو پوائنٹ ٹو کیجی منیموم ایوریج ویٹ تیار ہو جائے گا تو یہ ہے برائیلر کی فری رینج فارمنگ برائیلر جب باہر آئے تو اس کے لئے چارہ جو آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ اسی طرح سردی میں لوسن برسیم اس کا بندوبست آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے صحت کے لئے بہترین ہے اور اگر گرمی ہے اس میں آپ سوپر مباسا کر سکتے ہیں مکہی کا چارہ کاشت کر سکتے ہیں جو کہ برائیلر کے لئے بہترین چارے ہیں تو چارے کے ساتھ اس کی ڈائٹ کا تو باہر بھی آپ بندوبست کریں گے تو جب برائیلر جو ہے یہ اسی طرح جیسے کہ ہماری لیئر ہے اس کو ڈست بات کرنے سے اس کی باڈی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب ایفیشنٹ ہوتی ہے ڈست بات کرنے سے اس کا نیچرل عمل ہے اس کا تو آپ نے کوشش یہ کر لی ہیں کہ برائیلر کو جب باہر نکالیں کیونکہ اس کی جیسے گولڈن مسلی یا لیئر کی ٹانگوں میں طاقت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کھرچنے کی یا مٹی کو کھودنے کی برائیلر میں اتنی نہیں ہوا کرتی کیونکہ اس کے پر جب فیٹ چڑھتا ہے تو اس کی جو ہے جسم میں ویسے بھی سوستی آ جاتی ہے یہ اتنا چوست نہیں ہوا کرتا تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی مٹی جو ہے اس کو کسی چیز سے تھوڑا آپ مطلب نرم کر کے یا کھود کے ایک وہ بنا سکتے ہیں ریت کی طرح کا اس کو بنا سکتے ہیں نرم تیس میں یہ آرام سے جو ہے وہ ڈست بات لے تو لیئر کو تو اس طرح کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ بہت زیادہ مطلب اس کی ٹانگوں میں جان ہوتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری آپ کو یہ کرنا پڑے گا پندرہ دن کی عمر میں آپ نے اسے ڈیورمنگ کرانی ہے تاکہ اس کے جو وامز ہیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو اور آپ نے اس چیز کا خاص خاص خیال رکھنا ہے کہ برائلر کو بارش ہٹ نہیں کرے جس دن موسم خراب ہو اپنے چوزے کو کتی طور پر باہر نہ نکالیں یا شدید گرمی اگر پڑ رہی ہے تو آپ اپنے شیڈ میں نمی کا بندوبست کریں اور اس کو باہر نہ نکالیں کیونکہ زیادہ گرمی جو ہے وہ برائلر بلکل برداشت نہیں کر سکتا جن علاقوں میں گرمی تیس سے اوپر چلی جاتی ہے بتیس چونتیس پینتیس چھتیس یا چالیس یا بیالیس یعنی کہ ان علاقوں کے اندر تو یہاں پہ شدید گرمی کے موسم میں جب نمی کا تناسب جو ہے وہ بیس فیصد تک یا اس سے بھی کم آ جاتا ہے تو آپ کو اپنے شیڈ میں نمی کا بندوبست کرنا پڑے گا جس کے لئے آپ فین کے آگے جو ہے وہ کوئی فاغ یا مسٹ کو انسٹال کرا سکتے ہیں جو فاغ کرے اندر شیڈ میں اور نمی پر قرار رکھے اس سے آپ مطلوبہ بزن لے سکتے ہیں اگر نمی انتہائی کم ہوگی تو آپ اپنے چولزے سے مطلوبہ بزن نہیں لے پائیں گے اگر آپ فری رینج کے اندر ان علاقوں جہاں پہ 42, 43 تک یا اس سے بھی زیادہ کئی علاقوں میں چلا جاتا ہے ٹیمپریچر تو وہ اگر درخت لگے میں تو وہ اس نظام کو وہاں بھی کر سکتے ہیں زمین پہ پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اور اپنے درخت کے ساتھ جو ہے یہ آپ فاکنگ چھوٹی نوزل ہوتی ہیں جیسے کہ یہ سپریہ کرنے والی مشین کے آگے ہوتی ہیں آپ یہ لگوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی پانی کی ٹینکی لگا لیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی موٹر پمپ لگائیں تو وہ وہاں پہ فاک کرتی رہے گی اس طرح جو ہوا گرم ہیں وہ نمی سے ٹکرا کے ٹھنڈی ہوگی اور اس کے لئے جو گرمی شدید گرمی ہے وہ نقصان کا باعث نہیں بنے گی تو سردی جو ہے سردی کے اندر وہ دھوپ کی اویلیبلیٹی ہوتی ہے کیونکہ شدید سردی کو روکنے کے لئے جب دھوپ نکلے ہوئے تو وہ برائلر دھوپ میں آرام سے بیٹھ سکتا ہے تو یہ تھی برائلر کی فری رینج فارمنگ آپ نے غزہ سے متوازن ہی دینی ہے اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فری رینج لیئر کی ویجیٹیبل سورس فیڈ کیا ہے آپ کیسے تیار کریں گے اور آپ اس میں اپنے پیسے کیسے بچا سکتے ہیں اور برائلر کی فری رینج کی فارمنگ آپ کو بھی بتا دی فیڈ کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتائیں گے